دیکھئے آج سبھی پارٹی کے یمپیز اور فلور لیڈرز ہماری جو ڈیمائنڈ جے پی سی کا تھا اور ہے ہماری جو ڈیمائنڈ کو لے کر ہم سبھی لوگ آج پھر ایک بار یہاں ویجائی چھوک پہ پردرشن کر رہے ہیں ایک بات تو اس سے ساپ اور داہیر ہوتا ہے کہ موڈی جی جنتہ سے کچھ چھپانا چاہتے ہیں حالانکہ نیروں موڈی چوکسی لالیت موڈی ملیہ ایسے لوگ کرڑوں ہزاروں کروڑ روپے سرکار سے لوٹ کے باہر چلے گئے لیکن ان کے بارے میں موڈی جی مو نہیں کھول رہے ہیں اور ہمیشہ دوسروں کو ٹھیکہ کرنے میں وہ بہت اچھا سمجھتے ہیں آج میں نے بی جی پی کا ایک کمنٹ سنا کہ کانگریس اور اپوزیشن کے لوگ بیک ورڈ کلاس کے خلاف بات کر رہے ہیں ارے بھئی بیک ورڈ کلاس جو چوری کر کے بھاگ گئے وہ بیک ورڈ کلاس کے ہیں بتاؤ میرے کو کوئی بیک ورڈ کلاس کا آدمی ہزاروں کروڑ لے کے چلے گیا گھپلا کیا اور بارہ لاکھ ڈائی سال میں اگر کسی نے کمائیا ہے تو آدانی نے کمائیا ہے وہ کمانے کے لیے اگر کوئی مدد کیا ہے تو موڈی جی نے کیا ہے ہم آدانی کی بات کر رہے ہیں تو یہ بیچ میں جگڑا لگانے کے لیے بیک ورڈ کلاس فار ورڈ کلاس بول رہے ہیں ارے پائیسے جو ہڈپ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم تو جے پی سی چاہتے ہیں یہاں پر بیک ورڈ فار ورڈ کا سوال کہاں آگیا یہ ایک طرق اور دوسری طرق جو ہمارا ایک ہی مددہ ہے جو جنتا کا پیسہ لائی سی کا آپ کا بھی پیسہ لگا ہوا ہے سامانی جنتا کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے اور بینک میں جو ڈپوزیٹ رکھتے ہیں وہ بھی سامانی جنتا کا ہوتا ہے یہ سب پیسہ نکال کر لون دے کر ان کی جو کتنی ان کی اسیٹ ہے اس کا کوئی ایش گئے تھے اس وقت کہاں کہاں پر آدانی ان کو ملے یہ ساری چیزیں انہوں نے پوچھی کیا یہ غلط ہے پارلمینٹ میں انفارمیشن لینا غلط ہے اور اس لیے وہ آج راحل جی کو بھی بولنے نہیں دے رہے اور ان کے لیے ایکسپلیشن ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے بھی وہ نہیں دے رہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لوڑتے رہیں گے تم مو بند کر کے رہو یہ ان کی چال ہے اور اب آج آج بھی کوشش کیے راحل گاندی جی بولنے کے لیے انہوں نے چٹی لکھی تھی اور تین دن پہلے بھی انہوں نے چٹی لکھی تھی کہ مجھے بولنے کے لیے آپ پرمیشن دیجئے میرے خلاف چار منسٹرز پارلمینٹ میں بولے ہیں مجھے بھی وہی حق دو جس نے جس میمبرز کو یا جس منسٹر کو آپ نے حق دیا ہے تو پھر بھی انہوں نے مانا نہیں اس سے یہ جاہیر ہوتا ہے کہ دیمکرسی کو ختم کرنے کا فریڈم آب ایکسپریشن کو ختم کرنے کا فریڈم آب سپیچ کو ختم کرنے کا اور آگے ایک دن ایسا آئے گا اگر یہی چال سے وہ چلے اور چل رہے ہیں جس رہا سے تو اس دیش میں اٹوکرسی آئے گی ڈکٹیٹرسی پاہے گی اور سب کے بند ہو جائیں گے ہم بولنے والاوں کا بھی بند ہو جائے گا آپ جو آج ریکارڈنگ کر کے چو ٹی وی میں تکاتے ہیں لکھتے ہیں وہ بھی بند ہو جائے گا تو اسی لیے سب کے لیے لڑ رہے ہیں جمہوریت کو ٹکانے کے لیے سمیدان کو بچانے کے لیے فریڈم آب سپیچ اور ایکسپریشن کو بچانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور جو سچ بولتے ہیں ان کو جیل میں ڈالنے کی کوشش وہ کرتے ہیں صرف ایک ہی پارٹی کا نہیں کانگریز کا میرا بول رہا ہوں سب ہی پارٹی کے لوگ آج جتنے بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں جو سچ بول رہے ہیں ٹھیک ڈنگ سے ہیں ان کو بھی ستانے کا کام کر رہے ہیں تو ایک پارٹی سب ہی پارٹیوں کو اپنا ڈنڈا چلا رہے ہیں تو ای ڈی کا دھمکی دے رہے ہیں سی بی آئی کا دھمکی دے رہے ہیں اور یہ دھمکیاں جو وہ لوگ دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ ڈیموکرسی میں کوئی بات دل کرے اور ان کے خلاب کوئی بات نہ کرے یہ ان کی منشاہ ہے لیکن ہم رکھیں گے نہیں ہم اپنی بات کو رکھتے جائیں گے لڑتے جائیں گے اور دیش بچانے کے لیے ڈیموکرسی بچانے کے لیے سمیدان بچانے کے لیے پوری پوری کوشیز ہم سبھی لوگ ملکے کریں